یہ آئی لینڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستان میں میں نے فرس ٹائم ایکسپیرنس کیا یہ کوئی دوسرا ملک نہیں بلکہ ہمارا خوبصورت پاکستان کنڈل ڈیم ہے اور اس کا کمپیریزن میں نے اس ویڈیو میں ویتنام کے ساتھ کیا جو کوئی بلکل سیم ٹو سیم ویتنام کے جزیرو جیسا ڈیم ہے تو آئیے اس ڈیم کو ایکسپلور کرتے ہیں ہم خود بھی دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں تو سٹے ٹونڈ ویڈ ایس ان ڈرون شارٹس کو کیپچر کرنے کے لیے ہمارا ڈرون بھی گیا تھا آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ پر کیا ہوئے ہر بلاغ میں ہمارا یہ کوشش ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے اور اس جنڈے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرے ہلو جی اسلام علیکم پشاور سے ایک سو بائیس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک خوبصورت جزیرہ نمار ڈیم جسے کنڈل ڈیم کہا جاتا ہے اس ڈیم کی خوبصورتی میں نے ایک پکچر میں دیکھی جو مجھے یقین نہیں ہوا تو میں نے سوچا کہ آو ذرا میں خود بھی دیکھتا ہوں اور اپنے ویورز کو بھی دکھاتا ہوں میں نے خبر پختنخواہ کے کئی خوبصورت علاقوں کو دیکھا ہے لیکن یہ جزیرہ میں نے اپنی زندگی میں فرس ٹائم دیکھا یہ ویڈیو میں اردو میں اس لیے بھی شوٹ کر رہا ہوں کہ باہر کے جتنے لوگ ہیں وہ چاہے پاکستان کے اندر لوگ ہیں یا پاکستان سے باہر لوگ ہیں وہ ہماری اس خبر پختنخواہ کی بیوٹی کو دیکھ سکے یہ ما شاء اللہ خبر پختنخواہ ہے اور بہت یہ ایک حسین مناظر ہے یہاں پہ اور ابھی انشاء اللہ ہم جائیں گے اور وہاں کے جتنے حسین مناظر ہوں گے وہ ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آخری ہم یہاں پر کندل ڈیم اور اس کے یہ مناظر آپ لوگ ذرا چیک کریں واہ ماشاء اللہ یہ ہے پاکستانی ویٹنام جس طرح ویٹنام ایک کنٹری ہے اسی طرح سیم یہاں کے جزیرے بنے ہوئے ہیں اس ڈیم میں ہی جزیرے بنے ہوئے ہیں اور بہت ہی حسین مناظر ہے اللہ تعالیٰ کے قدرتی جزیرے اور وہ قدرتی جو آئی لینڈز ہم جسے کہتے ہیں تو وہ آئی لینڈز اس میں بنے ہوئے ہیں اس جگہ کو شاید کسی نے نہیں دیکھا ہو یہ ہے پاکستان میں اور پاکستان میں پھر کے پی کے میں اور کے پی کے میں پھر سوابی میں اور سوابی سے تھوڑا ہی آگے کنڈل ڈیم وہ تھی حسین آئی لینڈز ہے اس کے کچھ ڈرون شورٹس بھی آپ لوگ چیک کریں موسیقی موسیقی ہم نے ڈرون اڑایا تھا اور ابھی ہمارا موبائل بھی بالکل آف ہو چکا ہے اور ڈرون بھی اوپر بادلوں میں گم ہو چکا ہے تو ابھی لالا سے پوچھتے کہ اس کے دل کے کیا تأثورات تھے لالا ابھی کیا ہوا رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا واللہ اس کے دل سے ایک اللہ خبر ہے اور ہمارے دل سے بھی ایک اللہ خبر ہے کہ بھی ہمارے دلوں پر کیا گزر رہا ہے لیکن چلو یا اللہ اللہ خیر کرے موسیقی کچھ بھی پتہ نہیں چلتا چلو دعا کرے کہ ہمارا ڈرون دوبارہ آج ہے یا رب کنفارم کچھ رازی نکا نخوایا ڈرون دوبارہ آج ہے جو دے مال حراقہ الحمدللہ ہمارا دوم آخر کار واپس آگیا شکریہ لیکن موسیقی خوشی محسوس کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں جی دل دک دک ہو رہا ہے ہو جاتا ہے یار کیا کریں یار ولاغنگ لائف بھی ایک عجیب ہے یار ہم کتنا محنت کرتے ہیں اور لوگوں پر اس کا کیا پتہ کی لوگ پر ویڈیو بھی نہیں ہے اور دیکھتے بھی نہیں ہیں یار اس لئے تو کچھ لائک وغیرہ یار شیئر کرنا تو بنتا ہے اتنے محنت کرتے ہیں موسیقی جی تو اس ڈیم میں فشیز بھی پائے جاتے ہیں میں نے ابھی گاڑی سے دیکھا اور یہاں کے علاقے بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ فشیز ہے تو میں تھوڑا سا رسک لیتا ہوں یہ جگہ بہت خطرناک بھی ہے لیکن پھر بھی ذرا نیچے جاتا ہوں اور یہ فشیز کو دیکھوں گا انشاءاللہ کیمرا تو واتر پروف نہیں ہے لیکن موبائل تو ویسے بھی واتر پروف ہے اور آپ لوگ کو تو پتہ ہے کہ ہم جگاڑی بندے جگاڑ کرتے ہیں تو ابھی بسم اللہ کرتے ہیں اور موبائل سے ہی ذرا اس کے انڈر واتر ویڈیو بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ذرا شورٹس لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت زبردست ڈیم اور آپ لوگ کو بھی چاہیے کہ یہاں پہ وزٹ کریں اور یہاں پہ جتنے بھی انویسٹرز ہیں ان لوگ کو میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں ہوتیلز وغیرہ بنائیں تو لوگ یہاں کا جب وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کا بھی فائدہ ہوگا اور کے پی کے کا نام بھی روشن ہوگا تو بہت ہی حسین جگہ ہے اور آپ لوگ یہاں پہلے ہیں یہاں پہلے ہیں سانپور ڈیم میں یہ واٹر بوٹس ہے اس طرح یہاں اس ڈیم میں بھی بوٹس وغیرہ اور سب کچھ یہ فیسلٹیز ہیں لیکن گورنمنٹ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ کمرشل یوز کے لیے نہیں ہے تو یہاں پہ کمرشل یوز کے لیے بھی واٹر بوٹس رکھنے چاہیے کیونکہ یہ بھی اس خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے ہیں کنڈل ڈیم سے سیدھا آگئے یہاں سٹیفہ اور سواوی میں بہت ہی ایک مشہور جگہ یہاں پہ ککنگ کرتے ہیں اور صبح صرف ناشتہ کیا تا پھر ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے اور ابھی یہاں پہ ککنگ وغیرہ کریں گے لالا کیا کھلا ہوگے آپ کو ہم چھکن کڑائی کھلائیں گے چھکن کڑائی چھکن کڑائی چھکن کڑائی چھکن کڑائی تو یہ خود بھی شنواری ہے اور جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ شنواریوں کا فیمس ہے تو دیکھیں گے پیسٹ کیسا ہوگا چھکن کڑائی چھکن کڑائی آپ اور بہت زبردست ٹکن بنا ہے تو ہر ویلاغ میں ہمارا یہ کوشش ہوتا ہے کہ پاکستان کے لئے اور اس جنڈے کے لئے کچھ نہ کچھ کام کرے تو اس میں بھی ہم نے یہ اپنا کوشش کیا کہ پاکستان کے اس طرح ایریاز کو ایکسپلور کرے جو کسی نے نہ دیکھے ہو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی تو انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ اچھے سے برینڈ نیو ویلاغ میں کل دن اللہ حافظ